السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیت کرتا ہوں آپ خیرت سے ہوگے ناظرین آج کی ویڈیو کی اندر ہم آپ کو ایک بہت ہی پاورفل اور مجرب وظیفہ بتائے گے جس کو کرنے سے آپ کی ساری حاجتیں پوری ہو جائے گی اور مال کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہیں وہ بھی در ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب سے مال عطا فرمائے گا اور اس مال کے اندر برکتے بھی عطا فرمائے گا تو ناظرین اگر آپ بھی جاننا چاہتے اس عمل کے بارے میں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے پاس ملے گے بل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولے تو چلیے ویڈیو کے طرح بڑھتے ہیں ناظرین جب بھی آپ عمل کرے تو یقین کامل سے کرے نیت صاف ہو اور کبھی بھی شب نہ کرے کہ یہ عمل میں کرو گا تو کیا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یقین ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی پر یقین کے ساتھ اگر آپ نے ان عمل کو کیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو ناظرین یہ عمل کا جو طریقہ ہے وہ آپ سن لیں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ راتے میں عشاء کی نماز ادا کر لیں اور پھر جب آپ سونے کے لیے جائے تو سونے سے پہلے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے پاک صاف رہنا ضروری ہے وضو کر لیں یہ بھی بہت ہی اچھی بات ہے کیونکہ وضو کر کے جو بندہ سوتا ہے چالیس دن تک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آتے ہیں تو ناظرین آپ باوضو ہو جائے اور پھر اس عمل کو شروع کریں سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ درود ابراہیم پرنا ہے اس کے بعد آپ کو پانچ سو مرتبہ یعنی کہ فائی ہنڈریٹ مرتبہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنا ہے اس کے بعد پھر تین سو مرتبہ سو مرتبہ آپ کو یا مسببل اسباب یہ آپ کو پرنا ہے اور پھر آخر میں تین مرتبہ درود ابراہیم پر لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام کی اور تمام حاجتوں کو پوری فرمائے گا رزق کے حوالے سے بھی آپ دعا کرے گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رزق بھی اللہ تعالیٰ آپ کا بڑائے گا اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا ناظرین اس عمل کو آپ 21 دن تک کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے تو بس آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کیسے لگا کومنٹ میں آپ ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ اپنا خیال رکھیں السلام علیکم خدا حافظ